موسیقی الحمدللہ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونمر به ونتبکل عليه ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات عمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا حادی له ونشہدو ان لا الہ الا اللہ وحده لا شریک لا ونشہدو ان سیدنا ومولانا محمد عبده ورسوله اما بعد قال اللہ تبارک و تعالی فالقرآن المجید والفرقان الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکنوا معا الصادقین صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسوله النبی القریم ونحن على ذلك من الشاہدین والشاکرین والحمدللہ رب العالمین قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبه ان اللہ وملائکته یسلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد وعلى آل سیدنا ومولانا محمد مبارک وسلم صلات و سلام علی کا یا سیدی یا رسول اللہ اور پڑھ لیے ایک مرتبہ اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد معدن الجود والکرم منبعی علم والحلم والحکم والحالی وبارک وسلم گلند آواز سے پورا مجمع ایک مرتبہ اور پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد قدر حسن ہی و جمال ہی برہی بن عوالی فضل ہی و کمالی وعلى وارث حالی صلی اللہ علی النبی الامی وعالی صلی اللہ علی وسلم صلات و سلام علی کا یا سیدی یا رسول اللہ انہی کی محفل سوارتا ہوں چراغ میرا ہے رات ان کی انہی کے مطلب کی کہہ رہا ہوں زبان میری ہے بات ان کی برگہ ہنا پہ لکھتا ہوں میں دردے دل کی بات شاید کہ رفتہ رفتہ لگے دل ربا کے ہاتھ اندازے بیان گرچے بہت شوق نہیں ہے شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات سباہ اللہ پھر سے ایک مرتبہ دلوشی سنائے سیدنا مولانا محمد وعلى آلہ وسعبہ بہی وبارک وسلم صلاتا تسلیما کسیرا کسیرا بری لگتی ہے منکر کو سدائے یا رسول اللہ بری لگتی ہے منکر کو سدائے یا رسول اللہ دبائے اہل ایمان ہے ندائے یا رسول اللہ بری لگتی ہے منکر کو سدائے یا رسول اللہ بری لگتی ہے منکر کو سدائے یا رسول اللہ بری لگتی ہے منکر کو سدائے یا رسول اللہ جو تیرا کھائے اور تیرا ہی کہلائے زمانے میں جو تیرا کھائے اور تیرا ہی کہلائے زمانے میں تیرا در چھوڑ کر کس در پہ جائے یا رسول اللہ بری لگتی ہے منکر کو سدائے یا رسول اللہ بری لگتی ہے منکر کو سدائے یا رسول اللہ بری لگتی ہے منکر کو سدائے یا رسول اللہ بری لگتی ہے منکر کو سدائے یا رسول اللہ بری لگتی ہے منکر کو سدائے یا رسول اللہ جہاں کی بگڑیاں بنتی ہیں تیرے ایک شعار پر جہاں کی بگڑیاں بنتی ہیں تیرے ایک شعار پر تیرے صدقے میری عاجت برائے یا رسول اللہ تیرے صدقے میری عاجت برائے یا رسول اللہ دبائے اہل ایمان ندائے یا رسول اللہ یہودی نام لے تیرا تو غالب ہو زمانے میں یہودی نام لے تیرا تو غالب ہو زمانے میں تو پھر مظہر کسے خطرے ملائے یا رسول اللہ تو پھر مظہر کسے خطرے ملائے یا رسول اللہ بری لگتی ہے منکر کو سدائے یا رسول اللہ دبائے اہل ایمان ندائے یا رسول اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ بہت اچھے سے سمجھا ہے آپ نے بہت اچھے سے پڑھا ہے آپ کو بھی ڈبل سوار ملا ہم کو بھی ڈبل سوار ملا نا شریف سننا بھی سواب نا شریف پڑھنا بھی سواب اور کیسا ویسا سواب چھوٹا موٹا سواب نہیں بلکہ جو نا شریف پڑھتا ہے اس کی مدد حضرت جبریل علیہ السلام کرتا ہے اور جو ذات پاک سنتا ہے اس پر جبریل اللہ کی رحمتیں برسا دیتا ہے یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں حضرت کا آخری مقتہ یہودی نام لے تیرا تو غالب ہوں زمانے میں اسی نام سے فائدہ اٹھاتے ہیں اسرائیل اور دنیا میں اسی نام کی برائیاں کرتے ہیں مگر اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کا نام ہی ایسا رکھا ہے کتنی بھی بری طریقے سے میرے آقا کا نام لوگے تعریفی ادا ہو جائے یہودی لوگ کیا کرتے تھے جہاں بھی جاتے تھے کامیاب ہوتے تھے ان کے بڑے بڑے پوپ بڑے بڑے رہبر علماء جو توریت کے جاننے والے تھے جب بھی کسی مارکے میں جاتے تھے کسی جنگ میں جاتے تھے تو سب سے پہلے توریت کھولا کرتے تھے سبحان اللہ علیہ وسلم اور ان کا سب سے بڑا عالم جو ہوتا تھا وہ پورے توریت کو چھانتا تھا اور اس نے جہاں کہیں نام محمد آ جایا کرتا تھا اس کو چوب کر انگوٹھوں کو آنکھوں سے لگا لیا کرتا تھا اور کہتا تھا یہ تمہاری ہی نسل میں بنی اسرائیل ہی میں یہ پیدا ہوں گے اور یہ اگر نہ ہوتے تو کائنات میں کچھ بھی نہ ہوتا ان کے صدقے میں دعا کی جاتی تھی ان کا نام لیا جاتا تھا تو اللہ تعالیٰ نام لینے والے یہودیوں کو سارے زمانے پر غالب کر دیا تو حضرت نے بھی فرمایا ہے کہ جب یہودی جو آپ کا کلمہ نہیں پڑتے جن کے دل میں آپ کی محبت نہیں ہے جو آپ پر ایمان لائے ہیں صرف آپ کا نام لینے سے زمانے بھر میں غانب ہو جایا کرتے ہیں تو مظہر ربانی تو ایمان والا ہے تیرے محبوب کی محبت میرے دل رہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سن کر انوٹھوں کو چون کر آنکھوں سے لگا لیا کرتا ہے یہ ایمان والا جب بے ایمان لوگ میرے آقا کا نام لے کر زمانے پر چھا جاتے ہیں تو میں اتنا بڑا شیر بن جاتا ہوں کہ بڑے سے بڑا وہاں بھی میرے سامنے آ جائے کبھی ٹک نہیں سکتا کیونکہ نام محمد میرے سر کا تاہر اللہ محمد میرے سامنے میرے سامنے خانڈانے ربانی سر کا خطر ربانی صاحب یہودی نام لے تیرا تو غالب ہوں زمانے میں تو پھر مظہر کسے خطرے میں لائے کیا انداز ہے سبحان اللہ بڑے سے بڑا بہادر آ جائے جانتے ہو یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے مولا علی کی سنت ہے اللہ کی پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ آرام فرمارہ درخت کنیچے جنگل رکانہ پہلوان جو سو آدمیوں پر جس کی طاقت بھاری تھی سو آدمی مل کر بھی اس کو زیر نہیں کیا کرتے تھے کر سکتے تھے اس نے موقع دیکھا تو اللہ کی پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب دیکھا کہ یہ سو رہے ہیں آرام کر رہے ہیں ہمارے آقا سوتے ہیں تو غافل نہیں ہوا کرتے ہیں ہمارے آقا سوتے ہیں تو ہم کو سونے کا سلیقہ سکھانے کے لیے سویا کرتے ہیں ہمارے آقا غافل ہو کر نہیں سویا کرتے تب ہی تو جبریل جب آئے تھے بیٹے امہانی میں امہانی کے گھر میں تو جبریل شاید یہ سمجھ رہے ہوں کہ شہنشاہ کونوں مکہ تازدار انبیاء و مرسلین شاید سو رہے ہیں اس لیے جبریل اللہ کے رسول کو اٹھانے کی جرت نہ کر سکے شیطان کا انجام دیکھ چکے تھے کہ اللہ کے محبوبوں کی بارگاہ میں گستاخی ان کے آرام میں خلل ڈالنے والا اللہ کا حکم نہ ماننے والا ان کی تازیم نہ کرنے والا شیطان بن جایا کرتا ہے چاہے جتہ بڑا معلم ہو معلم البلائقہ کیوں نہ ہو جبریل دیکھ چکے تھے تو جبریل آئے اپنے پرسے چھت کو شک کیا دھیر ایسے آہستہ سے داخل ہو گئے جبریل کے پاس تو اتنا بڑا ہتھیار تھا کہ اگر چاہتے تو جھنجوڑ کر اٹھا دیتے میرے آقا کو کیونکہ اللہ نے بھیجا تھا کس نے بھیجا تھا اللہ نے بھیجا تھا اللہ نے شیطان کو حکم دیا تھا اس جدو لے آدم آدم کو سجدہ کرو شیطان نے اللہ کا حکم نہیں مانا اکڑ گیا اور اس نے کہا کہ میں آگ سے پیدا ہوں آگ کی خاصیت یہ ہے بلند ہونا آدم مٹی سے بنائے گئے مٹی کی خاصیت ہے قدموں کے نیچے رہنا ایک مٹی والے کو ایک آگ والا کیسے سجدہ کر سکتا ہے میں بڑا ہوں جہاں تکبر اس نے ظاہر کیا اللہ تعالیٰ عنہ مردود نکل جا میری بار بار سے تو جبریل علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا تھا کی نہیں تو اللہ کا حکم لے کر کیا آئی تھے چاہتے تھے جھنجوڑ کر اٹھا دیتے یا رسول اللہ اٹھئیے اللہ بلا رہا ہے آپ کو نہیں جبریل علیہ السلام کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمتیں معلوم تھیں وہ جانتے تھے جب سے دنیا بنی ہے آدم سے لے کر آج تک اللہ نے کسی کو نہیں بلایا سب نے تمنائے کی ہیں اللہ کو دیکھنے کی مگر جس کو اللہ خود بلا رہا ہے یقیناً وہ بہی عظمت والی ذات تو جبریل علیہ السلام نے کیا کیا چھت سے ہوتر پھر آگئے اور آنے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا مارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم آنکھیں بند کی ساری دنیا سمجھ رہے ہیں سو رہے ہیں جبریل بھی سمجھ رہے ہیں سمجھ رہے ہیں کہ سو رہے ہیں ہے ناً اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم کہ جبریل اپنے جیسا سمجھتے ہیں یا اپنے سے عالی سمجھتے ہیں اندازہ کرو کہ جبریل علیہ السلام مٹی کے بنے ہے کہ نہیں آدم علیہ السلام بھی مٹی کے نہیں بنے آدم علیہ السلام مٹی کے بنے جبریل علیہ السلام نور کے بنے ہے اور ہمارے آقا کی خاصیت یہ ہے کہ ہمارے آقا کی اصل نور اور لباس بشر میں آنے کی وجہ سے تبلیغ اسلام کے لیے لباس بشر پہن کر آئے تو ہمارا اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ ہمارے آقا نور بھی ہے ہمارے آقا بشر بھی ہے لہٰذا خیر البشر ہے نورانی بشر ہے ہمارے آقا اور یہ دیوبندی لوگ کیا کہتے ہیں ہمارے جیسے بشر تمہارے جیسے بشر کیسے ہو سکتے ہیں بھائی تم اپنے باپ کی طرح نہیں ہو سکتے تو سرکار کی طرح کیا ہو اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ کے حبیب و محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سنیوں کا عقیدہ یاد رکھو فرض ہے سرکار کو بشر ماننا بھی اور فرض ہے سرکار کو نور ماننا بھی لہٰذا دونوں کو اگر ملایا جائے تو ہمارے آقا خیر البشر ہے ہماری تمہاری طرح نہیں ہے بلکہ نورانی بشر ہے سبحان اللہ سبحان اللہ جب نور والا مصطفیٰ کو اپنے جیسا نہ سمجھے سبحان اللہ تو یہ مٹی والا کیسے گستاخی کر کے سرکار کی طرح اپنے آپ کو سمجھ رہا ہے جن نسبت خاک را با عالم پاک تو اپنا مو دیکھ اور سرکار دوالا صلی اللہ علیہ وسلم کی خاک قدم دے خاک قدم کے برابر بھی تو نہیں ہو سکتا تو اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کے برابر کیسے ہو سکتا ہے تو جبری علیہ وسلم نے کیا کیا اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سرہانے سے نہیں آئے عدب سکھا رہے ہیں سنو سنو حضور غوثبہ کے اپنی قبرے میں زندہ ہے کہ مردہ پورا مجمع بولو خواجہ غریب نواز اپنی قبرے میں زندہ ہے کہ مردہ اماو اہل سنت زندہ ہے کہ مردہ اماو اہل سنت خواجہ فرماتے ہیں کہ ہم زندہ ولیوں کے ماننے والے ہیں ہمارے ولی اپنی قبروں میں زندہ ہے ہم کو دیکھ رہے ہیں ہمارا سلام جلدہ ہے فرماتے ہیں کہ جب ولیوں کے آستانے پر جاؤ یہ مٹی کا ڈھیر سمجھتے ہیں یہ جاتے ہی نہیں لیکن ہم اس میں اللہ کا ولی سمجھتے ہیں اس لئے ہم جاتے ہیں تو حال حضرت کیا فرماتے ہیں کہ سر کی طرف سے نہ جاؤ سوال اللہ کہتے ہیں سر کی طرف نہ جاؤ ولی کے آستانے سے کیونکہ سر کی طرف سے جانا ولی کی بے عدبی ہے اور ولی کو تمہیں پیچھے مڑ کر دیکھنے میں تکلیف ہو سکتی ہے لہذا کیا فرماتے ہیں کہ قدموں کی طرف سے جاؤ اللہ کے ولی کے آستانے قدموں کی طرف سے جاؤ اور کعبے کو پیٹ کر لو اور اللہ کے ولی کو سامنے ان کے چہرے کے سامنے کھڑے ہو جاؤ بلکل لدو نہیں بیعجبئی مت کرو چار ہاتھ دور کھڑے ہو ہاتھ باندھو آنکھیں بند کرو اور کہو تو جانتے ہو جب تم عدب و احترام کے ساتھ اللہ کے ولی کو ان کی قبر میں سلام کرو گے تو اللہ کا ولی تم کو دیکھے گا اور اللہ کے ولی کی نظر ایک برتبہ محبہ سے پڑ گئی ہمارا بیڑا پا اللہ کا ولی ہم کو دیکھے گا ہمارے سلام کو سنے گا جب تک اللہ کا ولی زمین کے اوپر تھا جب تک بھی پاورفل تھا اور جب اللہ کا پیارا ولی قبر کے اندر چلا جاتا ہے زمین کے نیچے چلا جاتا ہے اس کا اختیار بڑھ جاتا ہے اس کا اختیار بڑھ جاتا ہے اس کی عظمتیں بلند ہو جاتی ہیں کیونکہ اب وہ دنیاوی نہیں رہ گیا جنتی ہو گیا اب وہ دنیاوی نہیں رہ گیا اب وہ جنتی ہو گیا امام احل سنت کیا فرماتے ہیں کہ قبر میں جب داخل ہو قبر کے بزرگ ولیوں کی قبر پر بارگاہ میں ان کے حاضر ہو تو کہاں سے آؤ قدموں کی طرف سے آؤ قدموں کی طرف سے آؤ اچھا میت کا چہرہ جب قبر میں لٹا دیا جاتا ہے تو کس طرف کو کر دیا جاتا ہے قبلے کی طرف کیا جاتا ہے نا تو اب کر تمہاری قبلے کی طرف پیٹ ہوگی تو اللہ کا ولی کا سامنا ہوگا ہے کہ نہیں ہوگا اللہ کے ولی کا سامنا ہمارے یہاں تو بزرگوں کو انتقال کے بعد بھی پیٹ آنے سے داخل ہوا جاتا ہے یہ کسے نے سکھایا یہ عدب کسے نے سکھایا یہ عدب حضرت جبریل علیہ السلام نے سکھایا جب بیت امہانی میں سرکار کو دعوت دینے کے لیے اللہ کے بلاوے پر جب حضرت جبریل علیہ السلام آئے تو سر کی طرف سے نہیں آئے بلکہ پیٹ آنے کی طرف سے پیروں کی طرف سے آئے اور یہ بتا دیا کہ دیکھو نبی کا معاملہ یہ ہے کہ ہم جیسا نورانی فرشتہ بھی ان کے قدموں کے برابر بھی نہیں ہو سکتا تم کیسے نبی کے قدموں کے برابر ہو سکتے ہیں تو حضرت جبریل علیہ السلام آئے آنے کے بعد انہوں نے سمجھا کہ شاید رسول اللہ سو رہے ہیں اچھا حاضرت جبریل علیہ السلام صاحب بیٹھے ہوئے ماشاءاللہ نوازی آدمی آپ کے سے اکثر لوگ نوازی ہیں وضو کرنے کے بعد ریا خارج ہو گئی تو وضو باقی رہا کہ ٹوڑ گیا نہیں نہیں پورا پورا صاحب صاحب اللہ نئی سخالکان بن گا وضو رہے گا کہ نہیں رہے گا وضو نہیں رہے گا اچھا عبدالشاکور صاحب آئے وضو کر کے نواز کو ابھی دیر ہے تھوڑا سا کمر ٹکانے کے لیے لیڈ گئے لیڈ گئے پانچ منٹ ان کی نین لگ گئے اس کے بعد ہمارے امام صاحب آئے جلدی جلدی تکبیر کہی موازن صاحب نے انہوں نے نماز پڑھانا شروع کر دیا تو آپ بتاؤ عبدالشاکور صاحب وضو کر کے آئیں گے یا پھر سے نماز میں چامل ہو جائیں گے وضو کر کے آئیں گے زور سے بولو وضو کر کے آئیں گے ہمارا وضو سو جانے سے ٹوڑ جایا کرتا ہے کیسے سرکار ہماری طرح ہو سکتے ہیں آقا و مولا دو منٹ نہیں پانچ منٹ نہیں چار گھنٹے بھی اگر سو جائیں خدا کی قسم وہ پاک رہتے ہیں با وضو رہتے ہیں ان کا وضو نہیں ٹوٹا کرتا تو جب ہمارے وضو سے ہمارے آقا کے وضو کی برابری نہیں ہو سکتی تو سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کے آزائے وضو سے ہمارے آزائے وضو کی برابری کیسے ہو سکتے ہیں جبریل علیہ السلام آئے کہاں سے آئے سر آنے کی طرف سے دو شار آدمی سمجھتے ہیں کیا پہتے آنے کی طرف سے آئے اور پہتے آنے کی طرف سے آنے کے بعد بزرگوں کے پیر پکڑ لیے جاتے ہیں تھوڑا سا ہلا دیا جاتا ہے تاکہ بزرگوں ہمارا جو سو رہا ہے وہ بیدار ہو جائے مگر جبریل جانتے ہیں یہ بزرگ ہماری طرح نہیں ہے جبریل علیہ السلام نے کیا کیا وہ پیشانی جو صرف اللہ کی بارگاہ میں جھکا کرتی ہے وہ پیشانی جو صرف اللہ تبارک وطالع کے سجدے کے لیے جھکا کرتی ہے آج میراج کی راج جبریل بتا رہے ہیں کہ ارے یہی تو اصل بندگی ہے اپنی پیشانی کو مرتفع کے قدروں میں جھکا دی ہے اچھا آپ سجدہ کرتے ہو تو صرف پیشانی لگاتے ہو اور جاتے ہو ناک بھی لگاتے ہو ناک بھی لگاتے ہو جبریل کا کیسا سجدہ عشق ہے جبریل کا کیسا سجدہ عشق ہے کہ پیشانی بھی لگ رہی ہے ناک بھی لگ رہی ہے یہ دونوں چیزیں اُبھری ہوئی ہیں آنکھیں اندر کو دھسی ہوئی ہیں مگر آج جبریل سجدہ عشق کر رہے ہیں مصطفیٰ کے قدموں میں تو پیشانی ہی نہیں صرف ناک نہیں بلکہ اپنی آنکھوں کو مل رہے ہیں مصطفیٰ کے قدموں سے یہ بتانا چاہ رہے ہیں محبوب و محب میں فرق نہیں اللہ کہہ ارشاد مبین محبوب و محب میں فرق نہیں اللہ کہہ ارشاد مبین محبوب جو تم کو یاد کریں وہ ذکر ہمارا کرتے ہیں محبوب جو تم کو یاد کریں وہ ذکر ہمارا کرتے ہیں اب جبریل علیہ السلام کھڑے ہو گئے مصطفیٰ کے قدموں گویا کہ بتا رہے ہیں یا رسول اللہ جہاں جبریل کی انتہا ہے آپ کے جسم اقدس کا جو سب سے معمولی حصہ ہے وہاں سے جبریل کا عروض شروع ہوتا ہے جب آپ کے قدموں کا یہ عالم ہے تو آپ کے سر مبارک کا کیا عالم ہے اب جبریل علیہ السلام سوچا کہ کہیں اگر ہلاتا ہوں تو بے عذبی گستاقی نہ ہو جائے لہٰذا دور کیا جبریل نے اپنی حیثیت پر سارے فرشتے مکمل نور مگر میری پیشانی کو نور سے نہیں بنایا گیا میری پیشانی کو کافور سے بنایا گیا ہے کافور تھندک پیدا کرتا ہے آج خدا کے محبوب کی بارگاہ میں حاضری دیا ہے آج مجھے معلوم ہوا کہ میری پیشانی کو نور سے نہیں بلکہ کافور سے کیوں بنایا گیا ہے اس لیے کہ اے جبریل تو سید الملائکہ ہے رسولِ ملائکہ ہے سارے رسولوں کا سارے فرشتوں کا تو رسول ہے اے جبریل اسی لیے آج تجھے بنایا گیا بلایا گیا ہے تاکہ تجھے معلوم ہو جائے کہ مصطفیٰ سید الانبیاء ہے تو سید الملائکہ ہے سید الملائکہ میں اور سید المرسلین میں کیا فرق ہوتا ہے سارے فرشتوں کا سردار ہے مگر آج میرے محبوب کے قدموں میں اپنی پیشانی کو جھکا دے جبریل نے اپنی پیشانی کو مصطفیٰ کے قدموں سے تلویوں سے ملا تھنڈک پہنچی مصطفیٰ تک مصطفیٰ کے سرِ اقدس تک تھنڈک پہنچی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آرام سے لیٹے ہوئے تھے سرکار نے آنکھیں کھول دی وہ سو جائیں تو میراجِ منامی وہ جاگے تو خدا سے ہم کلامی یہ آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمتیں ہیں ہم اور آپ سو جائیں تو مر جاتے ہیں وہ سو جائیں تو میراجِ منامی ہم اور آپ جاگتے ہیں دنیا بھر کی گناہوں کی باتیں اپنی زبان سے نکالتے ہیں مگر مصطفیٰ جانِ رحمت جب بیدار رہتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر میں مجبور ہوتے ہیں وہ سو جائیں تو میراجِ منامی وہ جاگے تو خدا سے ہم کلامی بوسیٰ علیہ السلام کو اللہ سے کلام کرنے جانا پڑتا تھا کہاں جاتے تھے ہمالے پہاڑ پہ ہمالے پہاڑ پہ نہیں جاتے تھے دور پہاڑ پہ جاتے تھے ہے نا پوری تیاری کے ساتھ اے محبوب وہ قلیم اللہ ہیں جن کو ہم سے بات کرنا ہوتی ہے تو کوہے تور پر آنا پڑتا ہے محبوب اور آنکھیں کھول کے دیکھا کون سامنے سید الملائکہ کھڑے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شانِ بے نیازی سے آنکھیں پھر بند کر لی ایک ٹیسٹ میں جبریل پاس نہیں ہوئے ایک ٹیسٹ میں جبریل پاس نہیں ہوئے سرکار نے پھر آنکھیں بند کر لی اب وہی عمل دوبارہ حضرت جبریل نے پھر کیا گویا کہ جبریل کی ساری جو اپنے آپ کی عزت سمجھتے تھے سب کچھ مصطفیٰ کے خدموں میں قربان تھے ایک مرتبہ نہیں یہ عشق مصطفیٰ ہی ایسی چیز ہے کہ حضرتِ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے ایک دو مرتبہ نہیں ستر مرتبہ اپنی جان مصطفیٰ پر قربان کر دی حضرتِ مولا علی شہرِ خدا نے سب سے اہم نماز وہ مصطفیٰ کے لیے قربان کر دی اللہ کا فرض چھوڑ دیا صدیقِ اکبر نے بھی اللہ کا فرض چھوڑا کہ اپنی جان بچانا فرض ہے مولا علی نے آپ کی نیند پر اپنی نماز کو قربان کر دیا انہوں نے غلط کیا کہ صحیح کیا صحیح کیا انہوں نے ان کی پر کوئی فتوہ نہیں لگاتا صحیح کیا کہ غلط کیا صحیح کیا اب آپ فتوے کی بات تو اب آ رہی ہے عالی حدث فرماتے ہیں موسیقی موسیقی